دوستوں کے لیے پرابلم میرے ساتھ بھی سیم تھا مطلب گرمیوں کے بعد ابھی سیزن سٹارڈ ہے میرے بھی برڈ انڈینی تھے اتار رہے اور دوستوں کے بھی میں نے کافی جگہ پر یہی پڑھا کہ دوستوں کی جو مادیاں انڈینی اتار رہی میرے ساتھ بھی سیم یہی پرابلم تھا الحمدللہ میں جو بھی ویڈیو دوستوں کے لیے بناتا ہوں وہ میرا تجربہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں ویڈیو بناتا ہوں میں دوستوں کو بتاتا ہوں آن سے ہفتہ دا سے دن پہلے تک مطلب میرے بھی لوٹ میں کوئی فیمیل ایسی نہیں تھی جس نے انڈا اتار رہا تھا میں خود بھی سوچ رہا تھا مجھے یہ تھا کہ شاید میں نے مطلب گرمی میں ان کو علاق سے نہیں رکھا مطلب میل علاق نہیں کی فیمیل علاق نہیں کی اس وجہ سے جو میرے پرندیاں حراب ہو گیا جو مادیاں انڈے نہیں اتار رہی لیکن میں ایک چیز لے کے آئے ہوں میں نے اس کو یوز کیا الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے میرے چھ سات آٹھ مادیوں نے ایک ہفتے کے اندر انڈے اتار دیا یعنی کہ وہ جو چیز ہے میں نے ایک ہفتہ یوز کروائی ہے اس کے بعد مادیوں نے ایگ اتار دیا اور ایک تو ایسی مادہ نے انڈے اتار دیا جس نے آج تک انڈے ہی نہیں تھے اتار رہے مطلب میں مجھے بڑا خوش ہوا میں نے کہا چلو یار دوستوں سے بھی یہ چیز شیئر کرتا ہوں ایک بڑا آسان سا علاج ہے اور بڑا سستا سا ٹھیک ہے ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کرتے ہیں مطلب یہ جن لوگوں کے پرندے بغیرہ انڈے شنڈے نہیں اتارے یا کچھ ہے وہ اس وجہ سے پرشان ہے تو صرف یہ ایک چھوٹا سا جو ہے یہ ٹریٹمنٹ سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے نا ٹپ سمجھ لیں یا بلا کے اپنے پرندوں کو یوز کروائیں انشاءاللہ آپ کے جو پرندے ہیں وہ انڈے اتار دیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مطلب ایک ہفتہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ایک دیکھیں یہ ایک انڈا اتر ہے ابھی ٹھیک ہے اور ایک یہ بڑا دو یہ بھی ایک ہی اتار ہے یہ ایک ایک دو دو دن کے فرق سے اترے ہیں دوستو ایک یہ پڑا ہے ٹھیک ہے ایک مادی یہ بیٹھی ہے اس میں بھی ایک ہی انڈا دی ہے مطلب میں نے ایک ہفتہ پہلے یہ چیز یوز کروائی ہے تو ایک ایک انڈے ہیں وہ دیکھیں یہ بھی ایک انڈا دوسرا بھی دے گی ادھر دو ہوں گے ادھر بھی دو انڈے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کو دکھانے کا صرف یہ ہے کہ مطلب میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے جو دوست پرشان ہیں وہ بھی ضرور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں لاکہ یوز کروائیں سستی سی چیز ہے مجھے ایک ہفتہ ہو گیا یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا مطلب پرندوں کو یوز کرواتے ہوئے الحمدللہ آپ کے سامنے ریزلٹ ہے یار دیکھو میں نے مطلب آپ کے سامنے بالکل سے ریزلٹ ہے کہ مطلب ایک ہفتے داست دن کے اندر اتنا فاسٹ ریزلٹ ہی آتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آپ پرندے دیکھیں یہ ابھی سردی ہے صبح کا ٹائم ہے یہ تھنڈ کی وجہ سے تھوڑے ایسے ہیں ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں اور مطلب فٹ ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ نے کسی بھی پولٹری فارم سے پولٹری فارم کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ کو ملے گی یہ جو برڈز کا یا جانوروں کا جو سٹور ہوتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے نا میں اس کے انگریڈینس دوست کو تھوڑے سے پہلے شیئر کر دوں پھر میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں انڈوں کی پیداوار میں اضافہ اور سلکر کی مضبوطی کے لیے مفید ہے ہر قسم کے پرندوں میں قوت مدافت پیدا بڑھانے وزن میں اضافہ نشنما کے لیے جگرگی کارگردگی بہتر بنانے کے لیے اور موسمی دباؤں سے بچاؤں کے لیے مجرب دعا ہے پرندوں کی ٹانگوں کی کمزوری کے ہاتھ میں کے لیے جسم میں ویٹامینز اور منینرلز کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہے مطلب یہ دوسرے قسم کے بیماریاں وغیرہ آپ کی اس میں بھی یہ مطلب پرندوں کے لیے فائدہ مند ہے دوستو مطلب یہ آپ کے نروں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں مطلب نر بھی سستے ہیں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ان کو بھی یہ چوستے رہے گی ٹھیک ہے اب میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اصل وہ جادو بلی چیز ہے کیا یہ دیکھیں یہ پیکٹ کھولا میرے ہاتھ میں یہ سستہ سا پیکٹ ہے یہ پچاس رویہ کا ساٹھ رویہ کا یہ پیکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں وائٹ سے کلر کا نا ایک پاورٹر ہے تو یہ دیکھ لو آپ ایکس پروموٹر نام ہے اس کا ٹھیک ہے نا ایکس پروموٹر نام ہے اب میں دوستوں کے ساتھ نا اس کا جو ہے وہ طریقہ استعمال شیئر کر دیتا ہوں تو ساتھ ساتھ چلیں دوست پرندوں کا شوق بھی کر لیں میں طریقہ استعمال اس کا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں جب اس کو سٹرارڈ میں لے کے آئے جن انکل نے مجھ سے دیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ ایسا کریں کہ جب آپ اپنا خوراک ڈال دیں پرندوں کو دانا یعنی کہ جب ڈال کے ایک چمچنا اس کا آپ اس کے اندر مکس کر کے دے دینا تو میں نے ایک دن ایسے کیا مکس کر کے دیا جب میں نے مکس کیا تو مطلب پرندوں نے دانا دانا کھا لیا یہ جو اس کا پورڈر پورڈر تھا یہ نیچے نیچے رہ گیا اور اڑی جائے میں نے کہا یا یہ کیا جکر یہ تو اڑی گیا انہوں نے کھایا بھی نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مطلب میں نے نیکسٹ کیا کیا کہ میں نے نا ایک کھا جو ہم انسان لوگ نارمل ایک جو سپون ہوتا ہے ہمارا کھانے کا چمچ اتنا آپ نے پورڈر یوز کرنا اب یہ دیکھ لو میرے پاس تقریبا ساٹھ ستر برڈ ہے تو میں مطلب اتنا ہی یوز کیا اور میں نے دیکھا کہ جو بچے تھے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ جو میلز ہو گئے رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور مجھے پہلے سے نہ فیٹر لگے ہیں میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو جب بھی میں دانا دیتا ہوں سردی ہے اب ہر ٹائم ان کے پاس پانی نہیں رہتا تو جب بھی میں مطلب ان کو دانا دیتا تھا دانا جب میں نے دیکھنا انہوں نے اچھی طرح کھا لیا پانی اٹھایا ہوتا تھا تو تقریباً ایک ڈیڑھ لٹر پانی کے اندر میں نے ایک چمچ اس کا ڈال کے اس کو مکس کر دینا پانی میں یعنی کہ یہ جو ہے یہ ایگز پروموٹر اسی پورٹر کو پانی میں یوز کروایا میں نے کہ مطلب پانی میں ہی دے دیا اور الحمدللہ میں کہتا ہوں یہ پیتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں اس کو پینے میں ٹھیک ہے دانا انہوں نے کھایا ہوتا ہے شوک سے پیتے ہیں تو مطلب ڈیڑھ لٹر کے اندر ایک چمچ کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے سپون کا وہ جناب پانی میں مکس کر کے ان کو دے دیا ہے ایک ایک ہفتہ ہوگا ہے یار یہ دیکھو کھول آگا ہے یہ ابھی ہتم انڈ ہونے والا شاید ٹھیک ہے نا تو ایک ہفتے کے اندر ریزلٹ دیکھ لو آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ میرے سب جوڑوں نے انڈے سب نے تو نہیں اتارے موسٹلی جوڑوں نے اتار دی ہیں کچھ جوڑے میں نے توڑے بھی ہوئے آپ نے ٹھیک ہے نا کچھ جوڑے توڑ کے نئے لگائے ہوئے لیکن جو جو جوڑے میں نے لگائے ہوئے تھے چھوڑے تھے الحمدللہ ان سب نے انڈے اتار دی ہیں اللہ پاک کا شکر ہے ٹھیک ہے باقی بھی جوڑوں نے آہستہ آہستہ مجھے پتا ہے امید ہے کہ انڈے اتار دینے ہیں یہ دیکھیں دوستو انٹیک چیزیں ہیں ماشاءاللہ زبردستہ یہ دیکھیں یہ میری اپنی میکنگ ہے یہ علی والے میں نے بنایا ٹھیک ہے تو باقی امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو دوست چینل پر نیا چینل کو سب سکرائب کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا دعاوں میں یاد رکھنا تو میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا تو میں نے کہا چلے میں اپنے بھائیوں دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے کیونکہ میں مطلب کافی کافی سوشل میڈیا سائیڈز کے اوپر میں نے یہی ایک کمنٹ بار بار سنا تھا کہ ہمارے جوڑے انڈے نہیں اتارے ہمارے جوڑے انڈے نہیں اتارے تو اگر آپ کے بھی برڈز ایگز نہیں اتارے تو بھائی یہ ایگز پروموٹر ہے ایک دفعہ اس کو یوز کر کے ضرور دیکھو ٹھیک ہے نا تو میرے کہنے کے اوپر یہ پچاس ربے کا ایک رسک کھیلو آپ لوگ جنہوں کے برڈز میں پرابلم ہے یار یا جن کے برڈز میں نہیں بھی پرابلم ٹھیک ہے نا تو یہ تو مطلب کیلشی اموری سٹائپ کی چیز ہے آپ اس کو یوز کرواتے بھی رو تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ایون کے جو مطلب مادیاں ریگولر بھی انڈے دے رہی ہوتی ہیں یہ ان میں بھی مطلب کمیوں کو دور کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو اس مادینے انڈے اتارے ہوئے ہیں یہ ایک اتارا ہے یہ بالکل ریڈی ہے مجھے پتا ہے اس نے آج کل میں جو ہے ایگ دے دینا ٹھیک ہے اس کے نیچے ایک بچا تھا وہ مر گیا بچا رہا اب یہ پھر ریڈی ہے سمڑی لوگ ٹھیک ہے اس نے تو اتار لیا یہ جوڑا یہ بھی انشاءاللہ اتار لے گا تو باقی ایدھر ایک بچا بس باقی آپ دیکھ لو کہیں بے بھی آپ کو بچا بچا نہیں نظر آ رہا کیونکہ انڈے اب بھی اتارے ہیں اب بھی سارے پرندوں نے انڈے اب بھی اتارے ہیں ٹھیک ہے دوستو مجھے اجازت دو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں جلدی بناؤں گا یہ میرے اپنی میکنگ ہے دوستو یہ میں نے خود بنائے ہیں یہ علی والے بنیں گے یہ بہت خوبصورت ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ آپ ان کی کھڑی ہونے پارکنٹا چیک کریں آؤٹ کلاس قسم کے پرندیاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے اب تک دعاوں میں یاد رکھیں جو دو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا آپ بھی یہ اس ٹیپ سے فائدہ اٹھائیں میرے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک بسکلی ایک طرح کا ٹریٹمنٹ ہی ہے جو دوستوں کے لیے میں نے مطلب شیئر کی ہے مجھے خود اس سے فائدہ ہوگا تو ایک نئی چیز ہے اور مطلب اتنا میند والا کام نہیں ہے سمپل سا کام ہے آپ نے صرف پانی میں مکس کرد کہ ان کو دانے سے یوز کروا دین ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ایک ہفتے کا یہ ریزلٹ ہے ایک ہفتہ ہاں دس دن ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہوگا اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے باقی انشاءاللہ دیکھیں کتنی سویڈ سے اٹھائیں آپ بھی اسے فائدہ اٹھائیں میں نے بھی فائدہ اٹھائیا ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ